نمازکار اس وقت راجستان موسم کو لکھ کر بڑی اپ ڈیٹ ہے نومبر کے آخری ویک تک راجستان کے الگ لگوں میں تیج سردی کا اثر شروع ہو گیا تھا لیکن بلو اور روز کے قرن تاپمان میں لگاتار گروٹ جاری ہے تو ماؤنٹ ابو میں بھی گیرہ سال کے بعد نومبر میں جب بردشت برب جمعی اور راجستان میں اب سیت لیر کا الٹ ہے اور چورو جیسے پانچ راجیوں میں سب سے زیادہ سرد جیسا اب دسمبر میں کڑا کے کی ٹھنڈ پڑنے والی ہے راجستان میں اس سے جب میں نومبر میں بھلے ہی صبح سام کا اثر سردی کا اثر نہیں دیکھنے کو ملا لیکن پاڑی پاڑی سے لے کر میدانی علاقوں میں تھنڈ نے ریکورڈ بنایا اور کئی جگہ پر بھاری ریکورڈ توڑ کوٹا میں گیرہ سال کا ریکورڈ توٹا اور نومبر کے کوٹا میں سردی کا نیا ریکورڈ بنایا یہاں پچیس نومبر کی رات کو کافی زیادہ گروت دیکھنے کو ملی سام کے اندر کی مانے تو نومبر میں اس بار راجستان میں سامانہ سے زیادہ باریس اور دن کا تاپمان ہونے کا پور عنوان جاری کیا تھا حالانکی نیونتم تاپمان سامانہ سے زیادہ رہنے کی باوشے وانی کی تھی لیکن موسواں کی اس باوشانی کے وپریت باریس بھی کم ہوئے اور دن کا تاپمان میں ادھیکان سمیسے سامانہ سے اوپر دیکھنے کو ملے گا اس کے پچھے ویسٹرینڈ وینڈ سٹیبنٹ کی یعنی پری ویکس کی کم ہونا اور راجستان میں اس سیزن میں نومبر سے شروعا تھی سپتہ میں کیول تین ہی ویسٹرینڈ سٹیبنٹ آئے اور جس سے زیادہ ایکٹیو رہے تو پندرہ نومبر کے بعد ہی لگا تار موسم سوسکرا اور آسمان ساپ رہنے اور دن رات میں کافی زیادہ گیب رہا لیکن اس بار چورو میں اچھی ٹھنڈ رہی یہاں سترہ نومبر سے لگا تار دس ڈگریز تک نینچے رہا اور میدانی علاقہ جیسا کی پنجاب بھریانہ دلی اترپی اور مدی پردیس کے آسواس کے تمام سیروں میں سب سے زیادہ لمبا ٹھنڈا رہنے والا علاقہ یہی رہا ساتھ ہی اگر کوئی آگے کیسا رہ سکتا ہے تو موسم اس پر رجل ڈالے تو اس مہینے دسمبر کے نیونتم دابمان میں آسواس کے جب گدکتم دابمان سامانے سے اوپر رہنے کی سمباؤنہ اگر یہ سسٹم آتا ہے تو آنے والے سمیں میں پارڈی ایڈیو میں ہیوی سنون پھول اور برباری ہو سکتی ہے اس سسٹم سے راجستان کے موسم میں بڑا بدلاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سسٹم کے اثر سے راجستان میں کولڈ یعنی کولڈے کی شروعات ہونے کی سمباؤنہ ہے اور کافی زیادہ سردی کا اثر ایک ماہ تر راجستان کے اسٹیشن ماؤنٹ آبو میں پڑ رہا ہے جہاں پارہ ابھی بھی سنیے کسان بھئی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو موسم کی تازہ اپ ڈیٹ ملے